بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنڈز آج کی یہ ویڈیو میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو پاکستان سے سعودی عربیہ کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں لیکن بھئی وہ میرے بھائی ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تو ان میرے بھائیوں کے لیے نہایت اہم اور اچھے خبر ہے ویڈیو پر آگے بننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو یہی پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا فرنڈز ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے گاگا کی جانب سے نیا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسافر جن کا توقلنا پر ایمیون نہیں ہوا ہے یا پھر اس کے علاوہ جنہوں نے کرونا کی ایک ویکسین صرف اور صرف لگوائی ہوئی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اگر سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کو چھوٹ دیں گے یعنی کہ کرنٹینہ میں ان کو نرمی کی جائے گی دوسری نمبر پر اگر کرونا کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں کرونا کے صرف اور صرف سیونٹی فائیو کیسز آئیں ہیں آج کے دن میں آپ کو سکرین پر یہ بھی ایمیج شو ہو رہی ہے تیسری نمبر پر فلائٹس اپریشن کے حوالے سے نہایت اہم اور اچھی خبر ہے اچھی خبر بھئی اس لیے ہے کیونکہ بھئی 23 سپتمبر کو سعودی عرب کا جو نیشنل ڈے ہے یوم ازادی والا دن آ رہا ہے تو بھئی جس طرح سے ہمارا 14 اگست آتا ہے انڈیا کا 15 اگست آتا ہے ویسے سعودی عربیہ کا 23 سپتمبر آ رہا ہے تو اس دن کے حوالے سے بہت زیادہ یہ خبریں پھیل چکی ہیں کہ سعودی عربیہ کیا کرے گا فلائٹس اپریشن میں نرمی کرے گا انشاءاللہ بھئی امید ہنڈرٹ پرسنٹ سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ 23 سپتمبر سے جو سعودی عربیہ ہے وہ فلائٹس اپریشن بحال کرے گا لیکن کس طریقے کا کرے گا بھئی پوائنٹ یہ میومین یہی آ رہا ہے کہ بھی سعودی عربیہ اگر 23 سپتمبر سے فلائٹس اپریشن بحال کر دیتا ہے تو وہ کس طرح سے کرے گا تو بھئی وہ کیا کرے گا ایسو پیس کو مددے نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کا بہاؤ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا اس ساری کی ساری چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے کچھ ہی لیمیٹڈ بندوں کو یعنی کہ ہفتے میں کچھ لیمیٹ رکھ دے گا فلائٹس کی تو اس طرح سے وہ کیا کرے گا فلائٹس اپریشن 23 اگرس سے بحال ہو سکتا ہے تو بھئی یہ نہایت اچھی اور اہم خبر ہے اور اس کے حوالے سے جو موٹی موٹی خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے 23 سپتمبر کو بہت اچھی خبر آ جائے گی اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے تین چھٹیوں کو تو آرڈی اعلان کر دیا ہے نیشنل ڈے کے حوالے سے تو اس کے علاوہ مومین جو بات آ رہی ہے وہ فلائٹس کی ہی آ رہی ہے تو بھئی انشاءاللہ انشاءاللہ 23 سپتمبر ہے اس دن جو فلائٹس آپریشن ہے وہ ضرور بحال ہو جائے گا ایسو پیس کے تحت آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان السلام علیکم